بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to my channel Hamza's Math Lab آج ہم on your own 3.2 میں question number 3 کر رہے ہیں question number 3 میں کہ I convert the following to decimals and identify which type of decimal is it or it is ہم نے ان rational numbers کو decimal میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو decimals میں convert کریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ کونسا type ہے decimals ہم نے types پڑھے تھے نا terminating اور non-terminating ہم نے پڑھے تھے تو پھر ہم ان میں کہیں گے کہ ان میں کونسا type یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے تو پہلا question ہمارے پاس ہے 2 by 3 تو اس کو ہم اٹھائیں گے a is equal to sorry a ہمارے پاس ہے 2 by 3 ہم کس طرح اس کو decimals میں convert کریں گے a کو ہم 2 کو ہم 3 پہ divide کریں گے تو یہ decimals میں convert ہو جائے گا 2 کو 3 پہ divide کریں گے تو 2 کو ہم divide کریں گے 3 پہ اچھا تو یہ 2 تو چھوٹا ہے یہاں پہ نا 3 3 پہ تو اس کے ساتھ 0 لگا دے اوپر کیا جائے گا point یہاں پر 0 لگا ہے پھر 3 6 0 18 18 آگیا ہمارے پاس تو 20 سے 18 منس کرے تو کیا بن جاتا ہے 2 آ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ 0 لگا دے 3 6 0 18 پھر آگیا اس سے پھر 2 آگیا اس کے ساتھ 0 لگے 3 6 0 18 پھر 18 بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ یہ 2 آئے گا اور پھر 18 پھر 2 0 پھر 3 6 0 یہ 6 آگے تک اس طرح جائے گا ٹھیک ہے تو 3 بائٹو کس کے برابر ہیں 0.666 اس طرح یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پھر کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس ہے terminating non-terminating repeating ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کون سا ہے non-terminating اور اس میں repetition ہو رہے یہ نا بار بار آ رہے تو non-terminating repeating اس کو ہم لکھیں گے اس کے سامنے non-terminating repeating non-terminating repeating 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 یا آپ repeating کی جگہ recurring بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے بک میں recurring لیون non-terminating repeating ہو اب یہ دوسرا والا حل کر دیتے دوسرا والا کیا ہے ہمارے پاس دوسرے ممبر پھر ہے 15 by 4 15 کو 4 پھر ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ terminating ہے کہ non-terminating ہے 15 ڈیوائیڈ by 4 اچھا تو ہم یہاں پر اس کو solve کریں گے 15 ڈیوائیڈ by 4 ہمارے پاس part b ہے 15 ڈیوائیڈ by 4 تو 15 کو 4 پھر ڈیوائیڈ کریں گے یہ ہوا 15 اس کو 4 پر ڈیوائیڈ کے ٹھیک تو 4 3 12 4 16 تو اس سے بڑا بن جاتا ہے نا 4 3 12 آگیا 15 سے 12 منس کرے تو 3 بن جاتا ہے اس سے 0 لگا دیں 0 لگانے سے یہاں پر point اوپر آئے گا ٹھیک پھر 7 28 4 7 28 28 28 تو 30 سے 28 منس ہو گیا تو کیا بن جاتا ہے یہاں پر 2 آگیا اس کے ساتھ 0 لگا دیں پھر 45000 کیا بن گیا 20 45000 20 بن گیا تو اس سے آگیا remainder میں 0 ٹھیک جب remainder 0 بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس پھر کیا بن جاتا اس کا answer کیا آیا 3 point 7 5 تو یہاں پر ختم ہو گیا آگے تک نہیں جا رہے ٹھیک یہ بھی یہاں پر ختم ہو رہے remainder 0 آ رہا ہے تو یہ آگے تک نہیں جا رہے اس کو ہم کہیں گے terminating decimal right وہ اوپر جو تا non-terminating تا یہ تا terminating یہ ہمارے پاس کیا بن گیا terminating 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 یہ ہوا terminating decimal ڈھیک اب کوئی اور examples بھی ہمارے پاس ان کو بھی حل کر دیتے تو تیسرا والا کون سا ہے اس کو ذرا صحیح کر لے یہاں پہ تیسرا والا ہمارے پاس ہے one over seven تو one over seven کو بھی لکھ لے یہاں پہ سی پارٹ ہے one over seven تو ہم کیا کریں گے one کو seven پہ divide کریں گے اور ان کا انسر دیکھیں گے کیا آ رہا ہے ٹھیک تو یہاں پر one کو seven پہ divide کریں one divided by seven تو ہم یہاں پر کہہ کریں اس کے ساتھ zero لگا دیں یہاں پر point اوپر جائے گا اس پوائنٹ کے اس طرف بھی zero لگا دیں پھر seven ones are seven بن گیا ٹھیک ہے اس سے کیا آگیا three اس کے ساتھ zero لگا دیں پھر four کے ساتھ multiplication is for seven ڈوانٹی ایٹ اس سے کیا آگیا two اس کے ساتھ zero لگا دیں پھر two کے ساتھ multiplication دیں two seven ڈوانٹی ایٹ اس سے کیا آگیا six پھر eight سے ملٹپلائی کر seven eight ڈر 56 seven eight ڈر 56 اس سے کیا آگیا four آگیا ٹھیک پھر seven five ڈر 35 35 اس سے کیا آگیا five آگیا اس کے ساتھ zero لگا دیں ٹھیک پھر seven seven ڈر 49 اس سے آگیا one اس کے ساتھ zero لگا دیں تو ہمارے پاس ten یہاں پر موجود تھا ten یہاں پر بھی آگیا اس کے مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارا جو نمبرز بار بار آرہی جو repetition ہے نا repetition ہمارے پاس نمبرز کے بار بار آنے کو repetition کہتے repetition یہاں پر شروع ہوا ten پہ لیتا یہاں پر بعد پھر آگیا اس کا مطلب ہے پھر اس کے بعد seven آر آئے گا پھر اس کے بعد 30 پھر 28 یہ چیزیں دوبارہ آئیں گی یہاں سے دوبارہ یہ repetition سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم پہنچ گئے zero point one four two eight five seven تک پھر آئے گا one four two eight five seven one four two eight five seven one four two eight five seven اس طرح سانے سارے نمبرز repeat ہوتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے اور repeating ہے ٹھیک ہے اس میں repetition آ رہی تو اس طرح ہم ڈاڈرٹس لگا سکتے ہیں کہ یہ آگے تک جا رہا ہے اگر یہ ہم calculator پہ کر لیں تو بھی وہی انسر آئے گا اگر آپ یہ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں دیکھ لیں تو سیون کو میں نے سیون پہ ڈیوائٹ کی تو کیا رہا ہے one point four two eight five seven تک پھر one four two eight یہ nine انہوں نے یہاں پر nine اس لے لکھے کہ راؤنڈ آف کیا ہے لیکن ہم راؤنڈ آف نہیں کریں گے ہم exact numbers لکھیں گے ٹھیک تو one four two eight five seven one four two seven یہ repeat ہو رہا ہے تو one seven کس کے برابر آگیا one seven برابر آگیا اس کے zero point one four two eight five seven آر یہ آگے repeat ہو رہا ہے یہ کن سا ٹائپ ہے یہ ہے non terminating terminating نہیں ہو رہا ہے non terminating ہے اور repetition ہے یہ one four two eight five seven بر بر آرہا ہے تو non terminating repeating ہے non terminating repeating repeating اور آپ لوگ recurring بھی لکھ سکتے ہی non terminating repeating یہ ہمارے پاس اس قسم کا ہے اچھا یہ تا part c اب part d میں جا رہا ہے جو کہ eleven by eight ہے اس کو solve کریں گے تو اس کو میں ذرا ہٹا کے دیتا ہوں اچھا part d ہمارے پاس کون سا ہے d ہے eleven by eight d میں ہمارے پاس گئے کونے two or one three آگیا ٹھیک اس کے ساتھ zero لگا دیں پھر اس کو ڈیوائٹ کریں اچھا پھر آپ three eight twenty four آگیا two ڈیوائٹ پھر ڈیوائٹ آگیا ایڈزار فورٹی تو ہمارے پاس لاسٹ میں زیرو آگئے اگر زیرو ریمینڈر میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ ختم ہوا اس کے آگئے نہیں جا رہا تو اس کا انصر کس طرح آگیا ون پوائنٹ تری سیون ون پوائنٹ تری سیون فائف اور یہ کیا ہے ٹرمینیٹنگ دیسی مال ہے یہ ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کونسا پارٹ ہے یہ پارٹ ڈ تھا اب پارٹ ای کرتے ہیں پارٹ ای کونسا ہے ای میں ای میں ہے ٹوانٹی بائنٹی ون ٹوانٹی بائنٹی ون تو پارٹ ای کس طرح ہے ٹوانٹی بائنٹی ون ٹوانٹی بائنٹی ون یہ پارٹ ای ہے اب اس کو ہم سالف کریں گے تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ 20 کو اس 20 کو 21 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 20 کو 21 پہ ڈیوائیڈ کریں 20 ڈیوائیڈڈ بھائی 21 تو پہلے ہم کیا کریں گے یہ تو اس سے جو ہے نا بڑا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے چھوٹا ہے 20 چھوٹا ہے 21 بڑا ہے تو اس کے ساتھ ایک 0 لگا دیں یہاں پر ایک پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے پھر جب ہم 20 کو 21 کو 9 سے ملٹیپلیکیشن دیں گے تو یہ اس کے لگ بگا تھا ہے ٹھیک ہے 9 9109 اور 92018 اچھا تو اس سے باقی کیا بچتا ہے اس سے 1 اور 10 یہ آگے 11 ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ پھر 0 لگا دیں پھر 21 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں 5105 520 10 10 تو 105 یہ تو 10 10 ہے اسے یہ مائنس کرے 10 10 سے 105 تو ہمارے پاس آتا ہے 5 10 10 سے 105 تو 5 آنگے اچھا اب اس کے پاس 0 لگا دیں پھر 21 کو ہم 3 سے جب ملٹیپلیکیشن دیں گے تو 61 آتا ہے 2 سے دیں گے ٹھیک ہے 2 سے ملٹیپلیکیشن دیں گے تو کیا بن جاتے ہیں جب 2 سے آپ ملٹیپلائے کریں گے تو 2 1 2 2 2 2 2 2 442 آگیا اسے آتا ہے 8 اس کے ساتھ 0 لگا دیں پھر ہم کیا کس سے ملٹیپلیکیشن دیں گے 3 سے 3 1 3 2 6 3 3 3 3 3 3 2 6 ٹھیک ہے تو اس سے کیا آگیا 8 سے 63 مائنس کریں جب ہم 80 سے 63 مائنس کریں تو کیا جاتے یا پر میں کر دیتا ہو 80 مائنس 63 تو اسے 17 آگیا ٹھیک اچھا 20 20 20 20 تو ایسے 63 میں نے مائنس کیس کیا گیا 7 17 اس کے بعد پھر 0 لگا لے اس کے ساتھ اب پھر ہم کس سے ملٹیپلیکیشن دیں گے یہ تو 170 ہے تو پھر 8 سے ملٹیپلیکیشن دیں گے 8 سے 8 1 0 8 اور 8 2 0 16 تو 168 آرہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ 2 کرے تو 70 بن جاتے تو 2 باقی بچ جاتے اس سے 68 69 70 2 بچ گیا اس کے ساتھ 0 لگا دیا تو یہاں پر ہم نے کہا سے start لیا تھا 20 سے start لیا تھا نا 20 سے پھر 0 میں نے اس کے بعد لگا دیا 20 ساتھ لیا تھا اور یہاں پر 20 دوبار آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر جو ہے یہ دوبار آئیں گے پھر 95 23 8 95 23 8 یہ اس طرح دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے تو 95 3 2 8 اس طرح پھر آئیں گے یہ 20 ہے اس کو ہم 0 سے multiplication دے تو پھر یہ کوئی اثر اس پر نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اس طرح ہمارا آنسر 0 سے multiplication دے تو پھر 20 آ جائیں گے پھر 0 سے تو اس طرح نہیں ہو سکتا اچھا یہ 0 مٹھا دیں تو ہمارا آنسر کس طرح آ رہا ہے 95 238 95 238 یہ بار بار آ رہا ہے کیونکہ 20 یہاں پر آگے اگر ایک نمبر سے ہم سٹارٹ کر لے وہ دوبارہ آ جاتا ہے تو بیرس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ یہ repetition ہو رہا ہے تو اس طرح یہ نمبر آگے تک جائیں گے ٹھیک تو اس طرح یہ چیزیں بن جاتی ہیں اچھا تو ہم اس طرح لگ سکتے ہیں کہ 0.9 5 2 9 5 2 3 8 اور یہ اس طرح آگے تک جا رہا ہے تو یہ 0.95 2 3 8 یہ جنہیں بار بار آئے گا 9 5 2 3 8 9 5 2 3 8 یہ نمبر بار بار آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر بار بار ریپیٹ ہو رہے تو یہ کنسا ٹائپ ہے یہ نون ٹرمینیٹنگ ٹرمینیٹنگ نہیں ہے ٹھیک ختم نہیں ہو رہا اور ہے ریپیٹنگ یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس میں تو ہم لکھیں گے نون ٹرمینیٹنگ نون ٹرمینیٹنگ اور ریپیٹنگ ٹھیک ہے نون ٹرمینیٹنگ ریپیٹنگ یہ بن گیا اچھا اس کے بعد کونسا پارٹ ہے اس کے بعد ہمارا پارٹ ایف آر آئی ترٹین بائی ایٹ تو ترٹین بائی ایٹ اس کو سال کر دیتے پارٹ ایف میں ترٹین بائی ایٹ تو ترٹین کو ایٹ پر ڈیوائیڈ کریں گے ترٹین ڈیوائیڈ بائی ایٹ تو یہاں پر آپ لوگ ترٹین اندر لکھ لیں ایٹ باہر لکھ لیں ٹھیک اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں تو ایٹ آگیا پھر 2 اور 3 5 اس کے ساتھ 0 لگا دیں تو پوائنٹ اوپر لے جائے ٹھیک ہے 0 کے ساتھ پھر 8 6 48 48 تو 2 آگیا 0 لگا دیں پھر 2 8 0 16 ٹھیک ہے یہ ماں نہ بولیں تو اس سے آگیا 4 اس کے ساتھ 0 یہاں پر ریمینڈر 0 بن گئے تو یہ ٹرمینٹنگ ہے ٹھیک 1.625 1.625 یہ ہوا ہمارے پاس ٹرمینٹنگ تو جب ریمینڈر میں 0 آ جاتا ہے تو ٹرمینٹنگ اور جب 0 نہیں ہے ریمینڈر میں تو نان ٹرمینٹنگ ٹھیک ہے اب اس کے پار جی ہے اور پار ایف ہے تو میں یہاں پر کروں گا اچھا تو اچھا اس کا انصر یہ آگیا پار جی میں کیا ہے پار جی میں ہمیں دیئے گئے جی میں جی جی میں ہے 4 by 7 تو 4 by 7 ہم نے کرنا ہے ٹھیک 4 by 7 یہ ٹرمینٹنگ ہے یا نان ٹرمینٹنگ ہے تو 4 کو 7 پر ڈیوائیڈ کریں گے 4 ڈیوائیڈ بائی 7 تو اس کو دیکھ لیتے اچھا یہ تو اس کے اس سے چھوٹا ہے تو 0 لگا دے پھر پوائنٹ اوپر جائے گا پھر 4 by 7 کس طرح بن جائے گا 4 by 7 تو پھر 5 سے ملٹیپلیک 5 7 0 35 اس سے کیا گیا 5 آگیا اس کے ساتھ 0 لگا دے پھر 7 7 49 ٹھیک ہے اس سے 1 آگیا اس کے ساتھ 0 لگا دے ٹھیک ہے پھر کیا بن جائے گا 7 آگیا پھر 7 1 0 7 اس سے 3 آگیا 0 لگا دے پھر 7 4 0 28 اس سے کیا جاتا ہے 2 آ جاتا ہے اس کے ساتھ 0 لگا دے 7 2 0 14 اس سے کیا بن جاتا ہے کیا جاتا ہے اس سے 6 آگیا 0 لگا دے پھر 7 8 20 7 8 5 7 8 50 5 5 تو اس سے 4 آگیا 0 اس کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں سے 40 سے سٹارٹ ہوا تھا نو اور یہاں 40 پر دوبارہ رکھ گیا اور 40 تک ہم آگے بھی جا سکتے ٹھیک ہے 2 8 تو پھر ہم 5 سے ملٹیپلکیشن ہم نے دیا تھا تو 35 آگے پھر 5 سے ملٹیپلکیشن دیں گے تو 5 یہ آگیا 35 اس سے پھر 5 آگے پھر 0 یہ اس طرح آگے تک جائے گا لیکن 40 سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا 40 یہاں پر دوبارہ آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ ریپیٹیشن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو نمبر یہاں تک ریپیٹ ہو گئے 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 اس طرح یہ ریپیٹ ہو دے جا رہے 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 اس طرح ریپیٹ ہو دے جا رہے تو یہ نان ٹرمین 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 رہے اس کا یہ کونسا ٹائپ ہے نان ٹرمین ایٹنگ ریپیٹنگ نان ٹرمین ایٹنگ ٹرمین ایٹنگ ریپیٹنگ ریپیٹنگ اور ریکرنگ بھی آپ لوگ لیک سکتے ہیں یہ پر جیتا اب پارٹ ایچ میں جا رہے پارٹ ایچ ہمارے پاس کونسا ہے یہاں پر میں نے لگ دیا تا پارٹ ایچ 23 15 23 ڈیوارڈ بائی 15 ایٹنگ یہ ٹرمین ایٹنگ ہے میرے خیال سے تو اس کو سالف کر دیتے ہیں چلی دیکھتے ہیں 23 بائی 15 نہیں نان ٹرمین ایٹنگ اچھا تو اس کو سالف کر دیتے ہیں یہاں پہ 23 اندر لکھ لے پھر 15 یہاں پر ٹھیک ہے اب اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو 15 10 15 اس طرح آ گیا ٹھیک ہے اس سے کیا بجے 5 اور 3 ایٹ آ گیا پھر 0 لگا دیں پھر 0 کے ساتھ وہاں پر پوائنٹ 15 15 50 15 75 75 75 پھر اس سے 5 آ گیا ٹھیک ہے تو 50 بن گیا پھر 15 30 50 45 15 40 60 آتا ہے زیادہ اور 15 30 45 45 45 تو اس سے 45 گیا تو پھر 5 آ گیا پھر 0 پھر 15 30 45 پھر 5 آ گیا پھر 0 پھر 15 30 45 45 اس طرح 45 آگے تک جاتا رہے گا ٹھیک ہے اور یہ آگے تک یہ بھی جاتا رہے گا تو ہمارے پاس کس طرح آ رہا ہے 1.5 1.5 3 3 3 3 اس طرح جاتا ٹھیک ہے 1.5 3 3 3 3 ریپیٹ ہو رہے بار بار تو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں آپ پھر this is equal to 1.5 3 3 3 اس طرح یہ آگے تک جاتا رہے تو یہ نان ٹرمین ہے اور ریپیٹیشن ہو رہے ہے 3 بار بار ریپیٹ ہو رہے تو ہم کس سکتے نان ٹرمین ایٹنگ نان ٹرمین ایٹنگ ریپیٹنگ ٹھیک ہے یہ نان ٹرمین ایٹنگ ریپیٹنگ ہوا ٹھیک ہے ہم آگے پاس لاسٹ قیسط تھا اس اس پر ٹھیک ہے ہے چ موسیقی